اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و ایسرلی عمری و احللوقتل من لسانی یفقہ قولی اس وقت میں کیمبرج میں ہوں ایکولوجیکل مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر میں کاؤنسلنگ کے لیے آیا تھا اس سے پہلے دبائی میں تھا اس سے پہلے پاکستان میں تھا اس آج کی ویڈیو کا سبچیکٹ ہوگا آئی تھنک یا جو بھی آپ سمجھنے ہیں کہ اپنی فیملی کا خیال رکھیں یہ اسپیشلی مردوں کے لیے ہیں اسپیشلی پاکستانی انڈین ایشن مرد جو ہیں من پلیز خودارہ اپنی فیملی کا خیال رکھیں اپنی فیملی کو ٹائم دیں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ وقت بزاریں آپ کی محنت آپ کا پیسہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے ابھی میں تین چار کاؤنسلنگ میں بیٹھا ہوا تھا کپل سے میں نے باگ کی ان کے پاس کسی کے پاس پیسہ بہت ہے تو پرابلم کسی کے پاس پیسہ کم ہے تو پرابلم بوٹن لائن یہ تھی کہ یہ مرد حضرات اپنی فیملی کو پرائیورٹی نہیں بنا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہے ہیں ہر کوئی پیسہ بنانے کی چکر میں لگ گیا ہے اور اس حد تک بات آ گئی ہے کہ بچے اب تو کبھی کبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے باپ گھر پہ نہ آئیں کیونکہ وہ انتنا ڈڑتے ہیں کہ باپ سے باتشیر بھی نہیں کر سکتے اور آتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ سٹریس اتنا ہوتا ہے اور باپ بسیکلی ایک ایٹی ایم بن چکا ہے ہماری اس وقوم معاشرے میں کہ اگر پیسہ ہیں تو بس اببہ سے مانگ رہے ہیں اس کے بعد ختم نہ ان کو عزت مل رہی ہے نہ بچوں کو اور بچے اپنی زندگیوں میں بزی ہو گئے ہیں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے ماں باپ کو منیپلیٹ کرتے ہیں ان کی لڑائی سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر فیملی برباد ہو جاتی ہے اس میں دو سے تین سبجکٹ ہیں جو سب کیٹیگریز میں جو آئیتی ہیں ابھی میں جاؤں گا فرسٹ اف آل اپنی صحت کا خیال رکھیں سپیشلی من اور وومن بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں اٹومیٹکلی پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں گے یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں اس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں جہاں پر ایک پچر ہمیں دی گئی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے فٹ ہوتا ہے جب ہی آدیس زیادہ لوگ ویسٹرن سیولیزیشن سے اٹریکٹڈ ہیں کہ ان کے من کو جیسے دکھائے جاتا ہے بیلی نہیں نکلی بھی صحت اچھی ہے اچھے شولڈرز ہیں ہماری آدمی شادی سے پہلے یہ شادی کے فوراً بات ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں گھٹکے اور پان کھا کھا کے ان کے دانت ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے چمکتار لال آنکھیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ دوست ہیں تو بھائی اگر آپ کھا بھی رہے ہو تو بیکنگ سوڈا اور کوکونٹ کو مکس کر کے اس سے اپنے دانتوں کو ساف کر لو روزانہ آپ وہی مو لے کے اپنی بی بی کے پاس جاتے ہیں بچوں کے پاس جاتے ہیں انہیں اسمیل آتی ہے تو پہلے اپنی فیزیکل اپیرنس کو تھوڑا سا سوڑا رہے ہیں اپنی آوٹر کپڑوں کے بجائے اپنی انٹرنل باڈی کا خیال رکھیں جم جوئن کریں جتنا ہو سکتا ہے ایکسرسائز کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کمفٹربل فیل کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور پھر اس فیملی کے ساتھ ہم اتنے کمفٹربل ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت کو بھی چھوڑتے دیں بس پیسہ بناتے رہتے ہیں کب تک پیسہ کام آئے گا ہمیں جب بڑاپے میں کچھ یاد آتا ہے کہ یاد پیسہ بنایا تھا اور بچے جب چلے جاتے ہیں پھر کچھ نہیں رہتا آپ کا وہ بانڈنگ ہی نہیں ہوتی جو آپ کی بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے تو پلیز خدارہ میں یہاں پہ ایسے ایسے کیسز دیکھ رہا ہوں جس میں یہ ویسٹرن سوسائیڈی کے اندر سپیشلی جس میں لوگ بہت برباد ہو گئے ہیں باپ پچھتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ماں پچھتا رہی ہیں کہ ان کی بیٹی ہیں ان کی نہیں سن رہی باپ پچھتا رہے ہیں یہ بیٹے نہیں سن رہے ابھی ریسنٹلی کیس ہے کہ میہ بیوی کے جھگڑوں سے بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ماں کو منیو پلیٹ کرتے ہیں ان سے ہی دی لے لیتے ہیں باپ کو منیو پلیٹ کرتے ہیں ان سے ہی دی لے لیتے ہیں یہ گفت لے لیتے ہیں وہ اس طرح کیسے سندگی چلتی رہتی ہے اور ہم بچوں کو یہ بھی نہیں سکھا رہے ہیں کہ ریلیشنشپ ہے کیا ریلیشنشپ کا مقصد کیا ہے کس طریقے سے ایک شادی شدہ زندگی گزارنی چاہیے جو بھی سکھا رہا ہے وہ نیٹ فلکس یا یوٹیوب ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہے یہ ایک بہت ہی بہت ہی خطرناک موڑ ہے جہاں پر ایک اے آئی سسٹم آپ کے بچوں کو بتا رہا ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے پھر اسپیشلی ویسٹرن سوسائٹیز میں ابھی میں کیمبرج کے اندر ہوں لندن میں یہاں پہ جو پرابلمز جو پیرنٹس فیس کریں گے اس کا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ان کے بچے ڈیوائیڈیڈ ہو گئے ہیں دو سوسائٹی میں گھر میں انہوں نے اسلام علاقے رکھا ہوا ہے جو صرف گھر کی حدود تک ہوتا ہے اور یہ قرآن کی کتاب تک ہوتا ہے جو انہوں نے اوپر رکھی ہوئی ہے جب ایمپلیمنٹ کی بات آتی ہے تو شورٹ کٹ دیتے ہیں تو بچے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں اس کے بعد بچے پھر ویسٹرن سکولز میں جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے سیکشوالیٹی سے لے کے ہر چیز پڑھائی جاتی ہے میڈل سکولز سے اپنے سٹارٹ ہو گئی ہے اب تو بچوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جنڈر خود چوز کر سکتے ہیں پرونانس خود یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف ہے تو بتائیں ایسی ایسی باتیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کی ڈیٹیل میں میں اگلی ویڈیو بناوں گا ابھی شاید تھوڑی رنبی ہو جائے صرف انٹرڈکشن میں یہ ہے کہ پلیز اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں دوسری چیز ہے اپنی اسپیشلی اپنی بیوی کی یا بیوی کو ہسپن کی اس کی پرائیورٹی کو سمجھیں اس کی نیٹس کو سمجھیں صرف کپڑے دلانے کھانا بنانے کے لئے آپ نے اس کو نہیں رکھ اب مہنگائی اتنی ہوئی ہے کہ دونوں پیرنٹس کو جوب کرنی پڑتی ہے جب دونوں جوب کرتے ہیں تو دونوں تھکھار کے آتے ہیں اور بیچ میں اس میں جس سے بڑی بچ سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے اس میں بچوں کا اٹنشن نہیں دی جاتی اور بچے رولتے ہیں تو پلیز اپنی بیوی کے اوپر توجہ دیں کیونکہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو ڈیفنٹی کوئی اور سنے گا اور جب کوئی اور توجہ دے گا وہ آپ کی طرح کی توجہ نہیں دے سکتا آپ کی فیملی پہ خدارہ اپنی فیملی پہ توجہ دیں اپنی بیوی کو سمجھیں اس کے ساتھ بیٹھیں مرد بیوی کے پاس کیوں آتا ہے صرف سکون کے لئے اگر اسے وہاں سے سکون نہیں ملے گا تو کہیں اور جائے گا اسی وجہ سے بیوی مرد کے پاس کیوں آتی ہے پروٹیکشن کے لئے اچھے فیوچر کے لئے تو اگر اسے وہ چیز وہاں سے نہیں ملے گی تو وہ کہیں اور جائے گی بہت نازک موڑ ہے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہیوستن میں میری بیس ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں بہت 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 ساری فیملیز ٹوٹ رہی ہیں ینگ بچے اپنی اپنے آپ کو ڈیوورس لے رہے ہیں ہم نے اس میں سب سے بڑا قصوری ہے کہ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ ریلیشنشپ ہے کیا کہ ڈیوورس کب لینی ہے کب نہیں لینی کہ فائٹ کیسے کرتے ہیں سب سے بڑی سکیل ہم نے انہیں سکھانی ہے کہ بیٹا ایک دوسرے سے لڑتے کیسے لڑنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کیسے منایا جاتا ہے پلیز اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ سیشن تقریباً ایک گھنٹے کا ہو سکتا ہے لیکن میں ابھی ویڈیو کو ختم کر دوں گا کھوڑ دیر میں اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے ابھی سب سے پہلے یہ ہے کہ بجوں پہ توجہ دیں پھر بیوی پہ توجہ دیں اور دونوں پہ توجہ دیں پریورٹی دونوں ہی ہیں وہ آپ کے گھر کو بنا رہی ہے اس پہ توجہ دیں اس کی سنیں اس سے بات کریں آپ نہیں سنیں گے کوئی اور سنے گا آپ کے بچے اور آپ ان سے محبت نہیں کہیں گے انہیں نہیں بتائیں گے کہ فیملی کی ویلیو کیا ہے پھر کوئی اور بتائے گا اور وہ اس طرح سے نہیں بتائے گا جس طریقے سے آپ پتہ مچاتے ہیں پھر کلیشز ہوں گے آپ بھی بھی گھرم ہوں گے اور وہ بھی آپ پر ہے بچے آپ کو صرف اس وجہ سے یوز کریں گے کہ آپ ایٹی ایم ہیں ان سے پیسے لے لو بس ابھی یہ ویڈیو تھوڑی چی لنبی ہونے والی ہے تو میں اس کو ابھی رکھتا ہوں آپ کے پاس کوئی questions ہوں کوئی concern ہوں مجھ سے call کیجئے میرا نمبر ہے مجھے call کیجئے نمبر ہے 323 476 5673 اس کے ساتھ میں تین چار ویڈیوز اور بناؤں گا ٹائٹل یہی ہوگا کہ فیملی کو کیسے بچانا ہے یا فیملی کو بچائیں پلیز اس چیز کو لائٹلی مت لیجئے گا ہم مسلمانوں کے گھر بہت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم گھر کو نہیں بچا پائیں گے کمیونٹی نہیں بچ پائیں گے ہم نہیں بچ پائیں گے پلیز اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں انشاءاللہ میں سب کے اندر ایک ہی سیشن لے کے اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن فیلحال اپنی بی بی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں ان کی سنیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں لے سکتے صرف وقت پہ چلے جائیں ان کی سنیں آپ نہیں سنیں گے تو کوئی اور سنے گا اور پھر وہ آپ کی پہمینی کو وہ توجہ نہیں دے سکتا جو آپ دے سکیں گے اپنا اپنے گھر والوں کا سب پر خیال رکھیں گا سلام علیکم